ہلو اینڈ ویلکم ٹو ٹیلی ٹاکیز دوستو بگ بوس سیزن سولا کے گھر کے اندر بیکن کے بعد کے دوران سلمان نے شالین کی لگائی کلاس اور پریانکہ کی تاریف کی پر کیوں کیا ایسا کیا تھی بات چلیے ہم آپ کو بتائیں گے پورے کی پوری بات اس رپورٹ میں ٹیلی ٹاکیز کی لیکن اگر نہیں کیا ہے ابھی تک اپنی چانل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں بگ بوس سیزن سولا کے گھر کے اندر ویکن کے وار کے دوران سلمان خان نے پریانکہ اور ارچنا کی لڑائی والا مدہ اٹھایا جہاں پر دونوں کی لڑائی سبجی کو لے کر ہوئی سلمان نے پہلے تو ارچنا کو جم کر سنایا کہ ارچنا تمہاری عادت ہے کہ تم گھر میں اگر درہ سا بھی کھانا کھلاتی ہو تو اس کو دس بار گاتی ہو یہاں پر پریانکہ نے تمہیں جو کچھ بھی بولا وہ بلکل ٹھیک بولا لیکن اس کے بعد تم ہوتی کون ہو جو تم شالین کی بیوی پر بار بار کمنٹ کرتی ہو پر شالین the way you behave that was also absurd تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اس گھر کی چیزوں کو توڑو تم نے کیوں گھر کے سامان کو توڑا کیا تمہیں نہیں پتا یہ بگ بوس کی پروپٹی ہے توڑنے کا من کر رہا ہے گھر جاؤ اپنے سامان کو توڑو یہاں پر تم بگ بوس کے گھر کے سامان کو نہیں توڑ سکتے ہو جس کے بعد سلمان نے پریانکہ کی جم کر تاریخ کی اور یہ کہا کہ پریانکہ جس طرح سے تم نے شالین کو اس سمیں کنٹرول کیا اس کے گھر سے کوشانت کرنے کی کوشش کی وہ بہت اچھا سٹیپ تھا تم نے انکیت کے جانے کے بعد یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم سچ میں دوستی نبھانا جانتی ہو وہ بات الگ ہے تمہیں اس گھر کے اندر اچھے دوست نہیں ملے لیکن جس طرح سے گھر کے اندر تمہارا نیا نیا دوست بنا ہے شالین اور تم دونوں کی بانڈنگ دیکھنے کو مل رہی ہے اور جس طرح سے تم نے اس کے گھسے کو شانت کرا that was incredible تم نے بہت اچھا کرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انکیت کے جانے کے بعد تم نے گھر میں نئے رشتے بنائے ہیں اور وہ رشتے فیانس کو بھی اچھے لگ رہے ہیں اور تم ان کو نبھا بھی رہی ہو keep going ایسے ہی کرتی رہو اور ارچنا تم بھی ایسے ہی کرتی رہو تم نے اپنی پوری امیچ کو خراب کر لیا ہے تم اس گھر کے اندہ جب آئی تھی تو فیانس کو تم سے بہت امید تھی لیکن تم نے ان سبھی امیدوں پر اچھے سے پانی گیر کر جس برشتے تم باتھوں کو ساپ کرتی ہو اس طرح سے اس امیدوں کو بھی ساپ کر دیا ہے well دوستو اب آپ کیا کہیں گے اس پر کمنٹ میں آپ ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں